موسیقی جن وقت میں پیریڈ نہیں آیا وہ دن روزہ چھوڑنا پڑے گا تو ایسی جو دوائی ہے جس سے ہیز رک جائے اکثر جیسا کہ لوگ سفر وغیرہ موسیقی استعمال کرتی ہیں خواتین رمضان میں اگر وہ کھائیں گے تو ان کو پیریڈ کا خون نہیں آئے گا تو اس صورت میں اگر وہ پورے تیس روزے کرتی ہیں تو کیا معاملہ ہے اصل میں ایسی دوائیاں کھانا جس سے جو نیچر کا جو پروسس ہے نیچرل جو پروسس اگر وہ رکھتا ہے یا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے آگے کہ نقصان جو ہے وہ ہونے کے زیادہ ہیں اگر قدرت نے ایک نظام رکھا ہے جسم کے اندر تو اس جسم کے یعنی جسمانی نظام کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے اس کو اسی فلو میں رہنا چاہیے جس طرح اس کا جو ہے وہ چلنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ کتنے کتنے گیپ کے اندر وہ خون جسم سے نکلنا ہے یہ قدرتی نظام ہے تو اگر کسی بھی دوا سے اس کو جو ہے وہ پرباوت کیا جائے گا تو ظاہر سی بات اس سے نقصانات ہونے کے بہت اتک اندیشے رہتے ہیں کہ اگر وہ خون جو جسم سے نکلنے والا ہے اور وہ جسم میں رہے گا تو دوسری بیماریاں پیدا کر سکتا ہے تو اسی لئے یہ جو ہے نا اتنی سیکیور ہوتی نہیں ہے دوائیاں کہ جس سے آگے پریشانی نہ ہو اور رمضان میں کیونکہ جب وہ روزے ان دنوں میں چھوڑنے کی اجازت ہے تو ان دنوں میں جو ہے نا چھوڑ دینے چاہیے ہیں اور رمضان کے بعد اس کو جو ہے نا وہ مکمل کر سکتے ہیں یعنی عید کے بعد مکمل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلفرز کسی نے دوا کھا لی اور روزہ رکھ لیا تو جب تک حیز کا خون جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ مانا جائے گا یعنی روزہ رکھنے پر روزہ مکمل ہو جائے گا لیکن اس کی عادت جو ہے ڈس بیلنس بھی ہوتا ہے اور دوسری بات ایم بیلنس کے ساتھ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ آگے کے جو سرکل ہوتے ہیں وہ پھر اس سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں یعنی پھر مہینہ جو ہے نا آنے میں پریشانی ہوتی وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے دن میں بھی فرق آ سکتا ہے کہ کبھی تین کبھی پانچ کبھی ساتھ اور اس طرح سے ہارمون جو ہے وہ بگڑ جائیں گے اس دوائیوں کو زیادہ استعمال کرنے سے تو اس سے ہر صورت میں بچنا ہی چاہیے یہ میرا مشورہ ہے باقی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا صورت میں دوائیاں کھا کر اور حیز اس کو نہیں آیا تو روزہ اس کا مانا جائے گا نماز بھی مانی جائے گی نماز روزہ دونوں ہو جائیں گے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیرو آسان وظیفے.